بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو سی دیکھ رو میرا یوٹیوب چینل شیری افیشل مہات اور عدوز شافت علی عباسی آج ایک میجر ایک مقشور شخصیت دے نال مجود ہیں کسی اطارف دے مہتاج نہیں اگر ایڈوکیشن دی گل کیتی جاوے تو پنجابی دے پروفیسر نے گورنمنٹ ڈگری کالج منشنا بادیچ اس علاوہ پنجابی دے بڑے بڑے شاعر بھی نے اگر انسانی دی گل کیتی جاوے تو دکھ انسانی دی خدمت کرنا سے خالصہ ایڈ تے اس علاوہ خالصہ ایڈ تے لنالال جو ہے پنجابی لیر دی ٹیم دے کسانے اے اوٹی ماں نے کجڑیاں بینا ہی بس تو بینا لالج دو دکھ انسانی دی خدمت کر دیا نے چاہے وہ کرونوں ہوئے یا سلابیاں تباہ کاریوں ہوں جگہ جگہ گھر گھر جا کے چاہے وہ لیندہ پنجاب ہوئے یا چڑھدہ پنجاب ہوئے اوٹے پہنچ دیا نے اور بینا لالج دو انسانی دی خدمت کر دیا نے اگر ایکٹ دے حوالے نا گل کیتی جاوے تو آج کار سوشل میڈیا تے کافی زیادہ ریلز وائرل نے شادہ کنڈ روٹے دے نام تسی سن رہے ہوگے بیک رہے ہوگے اس حوالے نا جناب بینا توڑا انتظار کرویاں میں توڑی ملاقات کروانا جناب پرفیسر شہزادہ مجوئیہ صاحب نا لیکن اس پہلے اگر تسی سارے چینل دے نئے ہو یا سارا چینل سسکرائب نہیں کیتا یا سارا پیج فالو نہیں کیتا سارے چینل سسکرائب کرو پیج فالو کرو تاکہ ہمنا یہاں ہر نئی اپنیٹ تاڑی 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 پہلے پہنچ دی رہے تو آؤ تاڑی ملاقات کروانا ہے جناب پرفیسر شہزادہ مجوئیہ صاحب نا سلام علیکم صاحب جی والیکم سلام علیکم صاحب بہت شکریہ جناب تاڑی آمد دا اور مادرت میری وائے توانو کوئی انتظار بھی کرنا پیا میں سرج بابلنگر سی لیٹ پہنچیاں ایدھلی جناب مادرت کوئی نہیں جی اس لانا سانو کھانا چھانا لاب گیا نئی 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 تاڑی اپنا گارہ جی موسٹ ویلکم جدو دل کرے آؤ تے کھانا تا جی بندتا اپنا جو مقدر لکھیا ہوں دا ہے او جتھے دانا پانی راب نے لکھا ہوئے انہیں اتھے کھانا ہوں دا ہے تے سانو بڑی خوشی ہوئی ہے جناب دوسری تشریف لے آئے تواری محبت صاحب آچہ سلام علیکم صاحب تو پہلے توارہ شکریہ کہ توسی اپنے قیمتی ٹائم میں جو ٹائم دیتا تے اس سلام علیکم کافی زیادہ سوشل میڈیا تے توارے انٹرویوز چل رہے ہیں انجم صروحیٰ صاحب نالوی تے کافی زیادہ سوال پوچھا جاندہ ہے کہ تُسی پروفیسر کس طرح بنے لیکن میرا پر جارہ سوال ہے تھوڑے چینج آمیں کہنا چاہاں گا میں نو دسو کہ تُسی پروفیسر کیوں بنے تھوڑی پروفیسر بننے دی پنجابی دا پروفیسر بننے دی وجہ کیسی بڑا خوبصورت سوال ہے ویسے اورے سوال میرے کوئی قدر پوچھا بھی نہیں گیا تے بنیادی وجہ ایسی عباسی صاحب کے پنجابی کلچر پنجابی بولی نال جڑی محبت ہے نا وہ میں سمجھو بھی وہ میرے وجود تا ہی حصہ سی چھوٹے ہمیں تو اے جے محول دی وجہ پرورش پائی بھی جتے دادا حضور صیف الملوک دی کتاب لے کے بیٹھے ہندے سن یا درودر پینڈ تھا دے بڑے بزرگان کو جاندے سی تو کوئی حضرت یوسف علیہ السلام دی کتاب لے کے بیٹھا ہندہ سی کوئی ہیر وارش شاہ پڑھ رہا ہندہ سی سو اے پنجاب اور پنجابی اتنا جڑی ہے وہ محبت اس طرح بدی گئی پھر کیوں کہ اسی پیدا ہی پنجابی چھوئے ہیں اور پنجابی ساڑھا اوڑنا وچھونا ہے ساڑنا سی اگر لوری سنی ہے تو وہی میرے خیال ہے جی پنجابی چیزہ افظائر ہے سارے سونتے ہیں پنجابی رہنے جب اپنے ابباجیدیاں گانہ سنی آنے تو وہی پنجابی سنی آنے پنجابی تے ایک میں سمجھنا کہ ایک ساڑھے بلاڑ دا حصہ سی سو اے سی کے جدو اپنے کلچر نال اور تھوڑی جی واقفیت ہوئی اور لگیا ایف اے بی اے تک جدو پڑھ دے رہتے ساف زہرے ہو ایک پڑھندہ تا شوق سی لٹریچر پڑھ دے سی اردو لٹریچر بھی پڑھ رہے سی انگریزی بھی ماری موٹی پڑھ لیندے سی کوئی انگریزی دے تراجم ہوئی ہوئی یا چیزیں ترجمے ہوئی ہوئے او درو فیر بارشاہ میاں محمد باک شاہر اس طرح دے سوفی بزرگ سن انہوں دا کلام پڑھ دے سی جدو انہوں دا موازنہ کردے ہیں جدو انہوں دا ایک دوسرے نال ویش دے ہیں کہ یا رہا ہے شیکسپیر اے گال کیتی ہے دوارشاہ کیتی تو میں نوں پنجابی عدب ہونا تو بہت اچھا نہیں گیا ہے صحیح سو میری ایک خیش سی کہ میں آگے جا کے پنجابی دے بچھی ماسٹرز کراں اور پھر پنجابی پڑھاں اور پنجابی پڑھاماں پھر اتھے ایک معاملہ اے بھی سی مطلب ویجن بنی جا مطلب ویجن سی اے بیجن سی پھر معاملہ اے سی اے تھے پہ ساڑے وہ پہلی خیرت دور شروع ہو گئے سے انت انگریزی آگئی ہے وہ تو اے رواج عام ہو رہیہ سی کہ گران دے ویچ بھی اردو بولنی مطلب ہے بھی پہ میں نہیں بھی آن دی تھی وہ ڈنگی سی تھی جو میں گلابی اردو جنہوں پہ کہنے ہیں بچے آن دے ویچ بچے آنوں اردو بلے راگ کرنا ہو رہے اردو دے اخلاف گال نہیں کر رہے ہیں اردو ساڑی قومی زبان ہے لیکن ایک کمپلیکس ہوری ہوری بات ریا سی کہ گال بچے نے اردو اچھ کرنی ہے پنجاب بھی نہیں بولنی ہے پنجاب بھی بولنگی اور انہوں نے سزامہ ملنگی ہے میں سوچ دا سی بھی جڑے اٹھے وٹھے بزرگ گزرینے اٹھے دانشمند گزرینے اللہ دے ولی گزرینے انہوں نے جو دو پنجابی جگال کی تھی بابا فرید نے اپنے پورے علاقے نو مسلمان کیتا ہے خصوصاً بٹو اور جو یا فیملی یا ساتھلج دیکنڈے بلکہ جڑیوں میں قوم آباد نے انہوں نے جو بابا جیدہ یاد تھا تو انہوں نے پنجابی دے ذریعے ہی اپنی تبلیغ کی تھی پنجابی دے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا پنجابی نو اینہ مطلب میں میں سمجھ دا سی کیوں مارا لوگ سمجھ دا وہ ایک کوشش سین کہ اللہ کرے کہ اس مقام تے پہنچی ہے جتے لوگوں نے ٹیچ کر سکیے پڑھا سکیے اور انہوں نے دس سکیے کہ ساڑی جڑی ماں بولی ہے وہ ہینی نہیں ہے ماری نہیں ہے بلکہ اگر تو اسی دنیا دے دوسرے عدب دے ناڑوں نے مقابلہ کرو گے تو ساڑی بولی اچھی ہے سو ایک مقصد سی ہے اس سے وجہ تجھی ہی پنجابی بلے ہی رجان ہویا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا مقصد لے کے نکلے جی الحمدللہ اور اور پھر اس تو جو اسطاد بن گیا ہے جو لیکچرار پنجاب پورے دے بچ چار سیٹیں سن والمدللہ دے بچ بھی نام آ گیا ہے یہ بھی بڑی بڑی کام یہ بس ہی میرے پاس تے وہ دا میں سارا اپنا کریڈٹ اپنے اسطادہ نو دے نا ہاں مرہوم ڈاکٹر نائی شہد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت بچ تھا دے وے وہ میرے مطلب سمجھ لہو بھی پیومان دی تھا دے سن اسطاد سن وہ گائیڈ کر دے رہے دے سن انہوں کو بے کے تھوڑا بہت گالکرن دا والوی آ گیا تے باقی اسازہ دا بھی جنہوں کو پڑھے آنہ دے مرونے میں نتے سارا کچھ ہویا مسئلہ اباسی صاحب ایسی بھی پنجابی جو پڑھانا شروع کی تھی تھی اسطور بات نال نال ایسی کہ دا تحریکی کام بھی کریے یعنی کہ کلاس دے ویچ دے میں صرف نصاب پڑھا سکنا نا یا ہونا بچیاں دی تھوڑا بہت کار سکنا رہنمائی میں اسنو ذرا تھوڑے بھور پہ مانے زیادہ وسیع پہ مانے تے کام گا کیونکہ پڑھانے تو صرف ایگزامینیشن دیار رہے ہوں ہاں جی تو انفرچنیٹلی کہوں کہ میں خود ایڈوکیشن سنا تھے میں نے پتا ہے بھی سارسی جو نصاب ہے سارڈہ ہو میرے خیال ہو جو ساری ضروریات پوریاں نہیں کر دا انہوں دوبارہ ویکھنٹی بھی ضرورت ہے اور وہ دوچ کام ہو بھی رہا ہے الحمدللہ اچھا وہ پھر ایسی کے تحریکی کام کیتا جاوے پھر ایتھک ٹیم انجدی تیار کیتے جاوے اور بچیاں سوشل میڈیا تے بھی انجدے لوگ تیار کیتے جاوان کی جڑے پنجابی دے پدا آواز تے کام کرنا میں آج ہی بیٹھا ایک دوست نے میرے بڑے پیارے آزم پراشا صاحب وہ گالکار حسن کے شزاد صاحب اسی توڑی ویکھا ویکی فیس بوک تے پنجابی لکھنی شروع کر دیتی ایسی پنجابی دے لفظ بولنے ویر جی فخر محسوس کرنا شروع کر دیتا اس تو پہلے ایک ایسی کمپلیکس دا شکار سی اس تو پہلے ایسی یہ سمجھ دیتی کہ یار پنجابی نہیں اردویج گال کرنی چاہیے کسے نہر اگر کوئی پڑی لکھی گال کرنی تو وہ بھی اردویج کرنی ہے تو میں سمجھا کہ جڑا بہت تھوڑا بہت میرا حصہ ہے اپنے آپ نے خوش قسمت سمجھنا کہ چلو میں چھوٹے جو پہ مانے تھے اپنی تحصیل جلے تھا کہ اگر میرا میسیج لوگاں تک پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے کہ ان لوگ اپنی اصل وار اپنی بولی وال پلٹ رہے ہیں اچھا جو یہ سب جس طرح کمپیٹیشن دور ہے کدھے مشکلات ہوئی انہیں پنجابی بول دیا یا کدھرے تسیل لوگ پنجابی جگل کر رہے ہوئے نہیں کدھے بھی نہیں پنجاب دی وچہ رہن دے آیاں پنجابی اگر بول دیا میں نہیں سمجھ دیا کہ پنجابی دی اردو دی جننوں سمجھ آجاندے ہیں پنجابی دی سمجھ آجاندی ہیں کیونکہ اردو واریاں دی اپنا ہی ہونا دے شرانی صاحب دے تھیسس ہے کہ جڑی ہے پنجابی اور دی مان ہیں یعنی کہ پنجابی پنجابی جڑی ہے وہ دے وچو ہی اردو نکڑی ہے تو کدھے بھی یہ کمپلیکس بھی نہیں ہویا اور بولیں دے اپنا فارنال بولیں دیے بلکل جس طرح کافی زیادہ لوگ کمپلیکس ہے شکارہ مطلب کہ جس جگہ دے کھڑے آؤ دے پنجابی بولنا مناسب نہیں سمجھ دے اردو نو یا انگلیش نو زیادہ ترجیح دے سر میرے پنجاب دے ویچے افسر بھی بیٹھا ہے دیسی بیٹھا ہے اسی بیٹھا ہے پنجاب دے ویچے بیٹھا ہے نا تو اسے افسرے پنجاب دے ویچے کدھر ہو خوشاب ویچے آیا ہوئے گا مانڈی باہدین ویچے آیا ہوئے گا آفزہ باد ویچے آیا ہوئے گا گجرانے ویچے آیا ہوئے گا تو پنجابی تھی ہو جاندہ ہے نا اندھنا تو سی بولو پنجابی چگال کرو ہر پلیٹ فارم تے جی پنجابی چگال کریں دی ہے بلکہ میرا ریسنڈلی اردو پوائنٹ آیا نے انٹرویو لیا تو میں آکھا جی میں پنجابی ویچے گال کرنی ہے انہوں نے کہا جی ساڑے تے چینل دا نا ہی اردو پوائنٹ ہے میں آگے ایک انٹرویو کیتا ہے سیدھو موسائے تے کیتا ہے میں کہو میں اردو ویچے کیتا ہے تو میں مطمئن نہیں ہویا میرا زمین لہذا تو سی بائے جی میرے میں پنجابی چگال کرو پنجابی جی انہوں نے گال بات کی تھی پنجابی بولنگ ہے کوئی شرم نہیں میرے ناوری در مدابق پنجابی لہر یا پنجابی پرچار آئی تھا میرے خیال میں ہندہ تا تسی ہی کچھ رہ چکے دو میں دو میں ٹیم آدھائی جی پنجابی پرچار تا پھر آپ نے اتھانالی شروع کی تھی جی بھائی آمد رضا بطو صاحب اور اسی رال کے وہ کتے تک پہنچا ہے وہ تھا وہ الحمدللہ سارے سارے پنجابی تنظیمہ ہیں کٹھیاں رائے کے کام کر رہی ہیں بظاہر نام بخرے نے پنجابی لہر پنجابی پرچار پلیٹ فارم میں کی ہے ایک ہی پلیٹ فارم ہے اور ساری کوشش یہ ہی ہے کہ جو جتے بیٹھا ہے جنہی حد تک کوشش کرنا پہا ہے سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ دے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں تسی پنجاب کلچر ڈیوی منایا جاندہ ہے سکول وچ کالجز وچ چار جگہ تھے پاگ دی جڑی اسی عزت بال کروای ہے پہلے پاگ ساٹھی صرف سار آٹلاں دے کے جڑے کھڑے ہوں دے سانو بیرے جنہوں اپنوں کہنے ہیں وہ اسی ایک مطلب ہو دی تذیغ کر رہی سی پاگ دی کہ اسی انہوں انہوں ایک اس لیول دے لیندہ سی کی اسی سمجھ دے سی کہ صرف دروازہ کھول لے نا لی پاگ پاہوں اسی ڈی سیاں دے ایسیاں دے سیرہ دے بھی پاگا رکھوا دیتی ہیں اور اسی کیونکہ پنجاب دی ایک علامت ہے پنجاب دی اکشان ہے تو اسی مختلف صرف ایک نہیں ثقافتی اور انسٹیٹیوٹس وچ بھی اسی کام کروا رہے ہیں پنجابی دیاں الحمدللہ منچن آباد بھی سیٹ آگئی ہے پہلے باولنگر کالج بھی صرف سیٹ سے منچن آباد بھی ایک سیٹ ہے اس طرح مختلف جگہ کالجیس دے بھی کوشش کر رہے ہیں پنجابی دیاں سیٹس کریٹ کی تھی ہیں اور ہر پیمانے تھے ہر پتر تھے ہر جگہ تھے جتھے جتھے ساڑھا مطلب ہے سمجھو دا لگتا ہے کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اچھا جو سب ساڑھے جلے دیکھنا ہے ناظرین کچھ زیادہ کمپلیکس شکار ہے انہوں سے پنجابی بولنہ سے کی میسی دینا چاہتے ہیں میں سمجھنا میں نے اس گال دی نہیں سمجھانے کیوں کمپلیکس اچھکار کیوں نہیں اس سے ڈیبیٹ مطلب محمد آری بھی ایک بولی زبان ہے نا جی بیکھو زبان میں آنا بھی کوئی بھی ماری یا کوئی بھی اچھی زبان نہیں ہوں جو انہوں تسی آپ بنا آ دیو جی پھرکا ایک بندہ برا ہے تو اردو بول دا ہے اردو دیوے جو گاڑا کر دا تو برا ہے ایک پنجابی چھ بندہ پنجابی چھ گاڑا کر دا ہے تو پنجابی زبان ہون دی پنجابی ہے اگر پنجابی بولی دے اوالے نا تسی گال کار لو دے او ایک تسی گال کہہ سکتے ہو کیا ہے غلط افس بول ہے بزارتے خود جڑی زبان ہے نا بیسے تس زبان جڑی ہے نا جی اتھ ایک ٹول ہون دی ہے زبان بزارتے خود نالج نہیں ہے اتھ ٹول آف نالج ہے کوئی بھی تسی علم جڑا ہے او کسے بھی زبان دے ویچے میں پنجابی دے ویچے بھی کار سکتے ہو پنجابی دے ویچے تسی جائے بھی کمپلیکس کیس وجہ تو ہے اور دوسرا سر جیڑا تھوڑا جا لوگاں دے ویچے ای ہے نا کہ سانو لوگ جاہل سمجھنگے تو میں اوکے جیڑی گال کرنا چاہ رہے اسے میں واضح نہیں کر پایا ابھی جاہل تو اسی اردو دے ویچے بھی جالت گال کرو گے تو لوگ دنو جاہل ہی آکھنگے انگریزی اچھ کرو گے تو دنو جاہل ہی آکھنگے سیانی گال تو سی پامے اردو جا کرو پامے پنجابی جا کرو لوگ دنو جاہل ہی آکھنگے سو اسیانف دا یا توڑے عدب عداب دا زبان نالیا اس نے اطلق نہیں ہے پنجابی زبان رنگی نا دے جی کوئی مٹھی زبان ہے پنجابی زبان رنگی نا ہی تک کوئی مانے آلی زبان ہے پنجابی زبان دے ویچے جیڑا ساٹھا وزدم پہ آئے فوق وزدم پہ آئے سیانف دیاں گلنا پہیانے فوق ساڑھی لورز پہیانے ساڑھیاں رومانٹک کانیاں پہیانے ساڑھے فقہ دے مسائل پہنے منظوم پہنے وہ کسی اور زبان نا جب میں انطلب دے نہیں جو سو سانو کس چیز دا کمپلیکس ہوئے ہونا سی اس زبان نا مڑا کی میں آگ سکنے جیڑی ولیاں دی اولیاں دی زبان ہے جیڑی بابے بلے شاہ دی زبان ہے جیڑی ورشاہ دی زبان ہے جیڑی بابے فرید دی زبان ہے خایہ غلام نا کیوں مڑا کی ہے اولیاں دی زبان وہ سی مڑا نہیں ہے زبان دے ویچ جڑا تسی جو بول دے ہو جو کر دے ہو وہ دے تسی دیندار ہو زبان بزاتے خود مڑی جی چنگی نہیں ہے جی اس لہوہ تسی پنجابی دے شاعر بھی ہو جی جی مڑی موٹی کوشش کر لینے پسندی دا شاعر کون میرے پسندی دا شاعر ایک نہیں جی کافی نہیں اگر کلاسی کے ویچ ویکھا میں ہے تو میں نے بلے شاہ بہت پسند رہے ہیں پھر اگر نوے شاعریں دیکھے ہوئے کہ استاد جمل کلیم صاحب صابر علی صابر صاحب شاہد صندو صاحب یہ میرے فیورٹ شاعریں چاہتے ہیں کوئی توڑا اپنا شاعر شہر ہوئے جو پیارا تقریبا جو انہوں یاد آرہے ہوئے کہ تو انہوں کہنا چاہیے ہیں میں کافی شہر یاد نے اپنے میں جناب سنا دے نا دونوں کو جی شاہر ہے کہ کندہ بچوں را کڑھاں گا کندہ بچوں را کڑھاں گا میں پتھاں چوں سا کڑھاں نئی وارے اے شاہیاں شویاں سارے آلی جا کڑھاں گا تے کویل دی کوکو دے سر کے کویل دی کوکو دے سر کے جنگل بچوں تھا کڑھاں گا تیرے مکھ دی ڈالی بچوں سورج دی تنخاہ کڑھاں گا تے ماں بولی دے گالچو جویاں بے قدری دا فا کڑھاں زم بھر دا جویاں سب کمال کر دی اچھا اسلام ایک اور شہر سی گا اور جنگل بچے رکھدہ استعمال کی دا سی توسی اوزر آگر ساری فرمائش دے ساوہ دوکھاں میں ایک رکھاں ساوہ دوکھاں میں ایک رکھاں وچھ تھلان دے نسری بھوکھاں مٹی نہیں میں تیری بھوکھاں تے دوکھ نہ دے میں تیرا سکھاں ساکھاں دے بھوکھاں